ایوڈہ زلے کے گرامین علاقے میں پورا کلندر تھانا شیطر کے بھدرسا پولیس چوکی کے بغل میں چار دن پہلے ایک نابالک لڑکی سے گینگ ریپ کا ماملہ سامنے آیا تھا بھدرسا کے سماجوادی پارٹی نیتا موید احمد اور اس کے کرمچاریوں نے ایک نابالک لڑکی سے دو مہنے تک گینگ ریپ کیا جب لڑکی پریگنٹ ہو گئی تو پیڑک کے پریوار والوں نے کھانے میں تحریر دے کر سپا نیتا کے قلاف کاروائی کی مانگتی تھی مکھے آروپی موید سپا کا نیتا ہے اور سانسد افدیش پرسات کا قریبی بتایا جاتا ہے شکروبار سے ہی زلہ پرشاسن اس بیکری کی زمین کی ستیتہ کے لیے پیمائش کر رہا تھا اور شنوار صبح سے ہی خادے بربہ کی ٹیم بیکری کے سمان کی گنوٹتہ کی جاچ کر رہی تھی جاچ میں پتا چلا کہ بیکری تالاب کی زمین پر گنیتا ہے یہاں پہ بھدرسہ میں یہ گرام ساماج کی جمین تھی مطلب تالاب کی جمین تھی اور اسی پہ یہ آوید نیمار پایا تھا جس کو اس جم سوہال دورہ جانچ کر کے اس کی سمبند میں اپنی آکھیا اور اپنی ریپورٹ پسلت کی تھی اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں بگل میں تالاب بنا ہوا ہے اسی کے تحت یہ کاروائی کی گئی ہے دوستی کرنے کے آروپی موئید کی بیکری ہی سرکاری زمین پر نہیں بنی گئی بلکہ اس سے سکی ہوئی موئید کی ایک بہو منزلہ بازار کا بھی کافی حصہ راستے کے زمین پر بنا ہے اس پریسر میں ایک بینگ بھی چل رہا ہے جس کے کارٹ اس پر بلڈوزر کی کاروائی نہیں ہو سکتی جلدی ہی اس پر بلڈوزر بھی چلے گا ساروزنک تالاب اور ساروزنک راستے کو اتکرمیت کر کے ایک بیکری بنائی گئی ہے تالاب کی زمین پر آنے جانے کا راستہ بنایا گیا ہے اور روڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ملٹی کامپلیکس بنایا گیا ہے ہمارے راجسو کی ٹیم نے اس کا چندانکن کیا تھا رادی کرن اور نگر پنچائت کے دوارہ بیدک کاروائی کے اوپران جو بھی آوائے دھت کرمڑ کر کے بیکری بنائی گئی تھی اس کو آج ڈیمولیس کیا جا رہا ہے جو روڈ پر بیلڈنگ ہے وہ بھی ساروزنک راستے کو اتکرمیت کر کے بنائی گئی ہے اس کو بھی چکی وہاں پر ابھی بینک چل رہا ہے پنجاب نیسنل بینک جیسے ہی بینک کے دوارہ پلیسر کھالی کیا جائے گا ہم کامینی پرکریہ کے اوپران اس پلیسر کو بھی کھالی کرائیں گے ان کے دوارہ اگر یہ نہیں کھالی کرتے ہیں تو اس پر ڈیمولیسن کی کاروائی کی جائے گی کوئی اپنیے گھتنا نہ ہو اس سے بچنے کے لیے آج صبح سے ہی پولیس نے سرکشہ کا کڑھا پہرہ لگایا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ موید سپا کا دبنگ نیتا تھا فلال سماجوادی پاپی اس ماملے میں چپی سادھے ہوئے ہیں اور جلد ہی ایوڈیا کے ملکی پور کے اوپ چناؤ ہونا ہے تو بی جی پی اس ماملے کو چناؤ میں مدد ضرور بنائی گئی پہلے جیسے تو مکمنتری سے میری سیوگی ملی تھی منجو اپادیا جی جو کہ یہاں پہ بھاجپا سے اپادیاکش بھی ہیں اور اس ماملے کو ہم منجو جی نے ہی سروات کیا تھا اور اٹھایا اور پھر اس کے ماملے ہم سروی سیوگی مل کر کے اس کاروائی کو جو آج آپ کاروائی ہو رہی ہے یہ کاروائی تک اس پرڑام تک ہم لوگ پہنچے پہنچنے کا سب سے بڑا کاران ہے جب پیڑیتا کی ماں سے پیڑیتا کی ماں سے یوگی جی ملے اس کے بعد یہ ساری کاروائی ہوئی اتر پردیش کے ایودھیا زلے میں نابالی کے گینگ ریپ کے ماملے میں آروپی سماجوادی پارٹی کے نیتا کے بیکری پر پرشاشن کا بلڈوزر چل گیا دراصل ایودھیا میں ایک نابالی لڑکی کے ساتھ سپا نیتا اور اس کی بیکری میں کام کرنے والے کچھ لوگوں پر گینگ ریپ کرنے کا آروپ لگا اس آروپ کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کرنے میں ہیلا حوالی کی لیکن جب ماملہ اوپر کے عدکاریوں تک پہنچا تو مقدمہ بھی درج ہوا اور اس کو لے کر کے راجنے تک چرچائیں بھی شروع ہو گئی اس کے بعد یہ ماملہ ویڈھان سبھا میں اٹھا اور تب سے کاروائی تیز ہوئی اس ماملے میں دو آروپیوں کی پہلے گرفتاری ہوئی اور سپا نیتا موید خان اس کو بھی ایف آئی آر میں نامجد کیا گیا اس کے بعد پیڑیتا کی ماں نے مکہ منتری ہو گیا دیتنات سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد مکہ منتری نے آشواشن دیا کہ جلد ہی اس ماملے میں کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور اسی شام یعنی کی شکروار سام کو پرشاشن کی لوگ اس بیکری میں پہنچے جہاں پہ نابالک شاترہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا تھا اور وہاں پر پیمائش کا کام شروع ہو گیا اس کے بعد جو پولیس کرمی اس میں پرثم دسٹریہ دوشی پائے گیا اس میں سچو اور چوکی انچاز دونوں کو سسپنٹ کر دیا گیا اور شنیوار دوپہر ہوتے ہوتے پرشاشن کا بلڈوزر اس بیکری پر پہنچا جہاں پہ بیکری کا سامان بنتا تھا اس بیکری میں جہاں سامان بنتا تھا اس جگہ کو لگ بک تین ہزار سکوائر فیٹ کے آس پاس جگہ کو گرا دیا گیا لیکن جو دکان تھی جہاں بیکری کا سامان بیچا جاتا تھا اس دکان کو پرشاشن اب تک اس لیے نہیں گرا پایا ہے کیونکہ وہ بیلڈنگ آروپی کی ہی ہے اور اس میں ایک پنجاب نیشنل بینک کا بینک کرائے پر چلتا ہے ایسے میں بینک کی وجہ سے اس بیلڈنگ کو چنیت تو کر لیا گیا لیکن ابھی تک گرایا نہیں گیا ہے ساتھ ہی جو آروپی کا گھر ہے اس پر بھی پرشاشن نے پیمائش کا کام شروع کر دیا ہے یعنی کہ اس پورے معاملے میں اس وقت آروپیوں پر کاروائی کو لے کر کے مکھے بنتری کے آشواشن کے آدھار پر زلہ پرشاشن سکت سے سکت کاروائی کرنے کے موڈ میں ہے اور آروپی پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں ایودیا سے اپنے سہیوگی پرموش رواستو اور کیامرہ پسند ویرین سینی کے ساتھ رنویر اینڈی ٹی وی انڈیا کے لیے